سینئر زبائی وزیر کی مشکلات میں اضافہ عبدالعلم خان کی مزید چھے سے زائد آفشور کمپنیوں کا انکشاف سینئر وزیر پنجاب عبدالعلم خان کا آج نیب میں پیش ہونے کا فیصلہ عبدالعلم خان صبح گیارہ بجے نیب آفیس پیش ہوں گے نواز شریف کی صحت خرابی کا معاملہ میریکل بورڈ علاج مالجے کا حتمی فیصلہ نہ کر سکا ڈاکٹرز نے ایک بار پھر دل کے معاہلے کے لیے نیا بورڈ بنانے کی سفارش کر دی نواز شریف کو دل، گھردے، بلڈ پریشر، شگر اور خون کی شریانوں کا مرض ہے عدویات میں معمولی رد و بدل کی ہے تمام امراض کا پاکستان میں علاج ممکن ہے پروفیسر ڈاکٹر محمود عیاس نے میڈیا بریفنگ دی نواز شریف کی میریکل ریپورٹز ابھی تک نہیں ملی ذاتی معالج ڈاکٹر ادنان کا شکبہ وزیرالہ پنجاب کے ترجمان شہباز گل کہتے ہیں نواز شریف کو ہسپتال سے جیل منتقل کرنے کا فیصلہ نہیں ہوا میریکل بورڈ نے نئی ریپورٹز کا معاینہ کرنا ہے صحت کارڈ ہمارا منصوبہ ہے حکومت ہمارے منصوبے پر اپنا لیبل لگا رہی ہے ناکس حکومتی پولیسیوں سے معیشت کا برا حال ہے ڈاکٹر کہتے ہیں ٹینشن نہ لیں ٹینشن کی بات وہ کریں جو اصل ٹینشن دیتے ہیں سابق وزیراعظم نواز شریف کی لیگی رہنموں کے ساتھ ملاقات میں گفتگو مریم نواز کی سرویسز ہسپتال آمد والد کی آیادت کی پرویس ملک رانا تنویر اور لارڈ میر کی بھی نواز شریف سے ملاقات رانا تنویر نے کہا حکومت بتائے کس سے ڈیل ہو رہی ہے نواز شریف کی صحت سے متعلق عوام پریشان ہیں ریپورٹز تسلی بکش کا مطلب یہ نہیں کہ نواز شریف کو تقلیف نہیں خاجہ امران نظیر بولے نواز شریف نے کارکنوں کو کال دی تو کوئی نہیں روک سکے گا شالاوار ہسپتال میں ڈاکٹروں کی مبینہ غفلت خاتون جان کی بازی ہار گئی ورسہ کا احتجاج ہسپتال انتظامیاں سے تلقلامی احتجاج سے روکنے پر سیکیورٹی گارڈ سے ہاتھا پائی بھی ہوئی کافر ہے تو شمشیر پر کرتا ہے بھروسہ مومن ہے تو بے تیخ بھی لڑتا ہے صفاہی لاہور میں بھی کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کشمیریوں کے حوصلے اور عظم کو سلام شہر بھر میں ریلیاں سیمینار اور تقاریم جلتے کشمیر پر دنیا کے منصفوں کی مجیمانہ خاموشی کی شدید مضمت نہتے کشمیریوں کی بھرپور سفارتی اخلاقی ظلم ہے سینہ تانے مظلوم ہے بے سہارا کوئی ظلم اب مٹائے کہ کشمیر جل رہا ہے یوم یکجہتی کشمیر پر سیاسی جماعتوں کی ریلیاں اور کیم مسلم اگنون کی الحمرہ سے پنجاب اسمبلی تک ریلی خواتین کارکنوں کی بڑی تعداد کی بھی شرکت لگی کارکنوں نے مودی کا پتلا نظریاتش کیا پرویس ملک کا کہنا ہے کہ بھارتی مظالم ساری دنیا کے سامنے ہیں کشمیریوں کا خون ضرور لنگ رائے گا ہے حق ہمارا آزادی ہم لے کے رہیں گے آزادی پیپلز پارٹی نے کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے کیمپ لگا لیا پیپلز پارٹی کے رہنما چوہدری منظور کہتے ہیں مسئلہ کشمیر کو عالمی سطح پر اجاکر کرنے کے لیے بلاول بھٹو کو چیئرمن کشمیر کمیٹی بنایا جائے مسئلہ کشمیر حل کرنا موجودہ حکومت کی بس کی بات نہیں کشمیر پر نہ کوئی پالیسی ہے اور نہ حکمت عملی حسن مرتضی بولے کشمیر کا اصل جھگڑا پانی اکا ہے آزادی تک انقائم نہیں ہو سکتا یارانے جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت جنت نہ کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی جماعت اسلامی کی مسلم ٹاؤن سے مال روڈ تک ریلی لیاقت بلوچ کی قیادت میں کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے نعرے بازی کشمیر بنے کا پاکستان ہر طرف ایک ہی نعرہ مسلمی کاف کے ذریع تمام مسلم لیگ ہاؤس میں یوم یکجہتی کشمیر سیمینار کامل علی آغا کی بطور مہمان خصوصی شرکت کشمیریوں کی ہر سطح پر حمایت جاری رکھنے کا عظم یوم یکجہتی کشمیر کے مواقع پر بھی سیاست مولانا فضل رحمان نے کشمیر کاز کو صرف نقصان پہنچایا وزیر اطلاع پنجاب فیاض الحسن چوہان کی تنقید کہتے ہیں پی ٹی آئی حکومت بھرپور طریقے سے بنالاقوامی سطح پر کشمیریوں کا مقدمہ لڑ رہی ہے کشمیر ہمارا ہے اور سارے کا سارا ہے کشمیر کے بغیر پاکستان نامکمل ہے سیاسی اور مذہبی جماعتیں سڑکوں پر پنجاب حکومت غافل سرکاری سطح پر حکومت نے ایک بھی تقریب منقد نہ کی حکومتی سطح پر کوئی تقریب میرے علم میں نہیں یوم کشمیر پر تقریب کا انقاد ہونا چاہیے تھا وزیر اطلاع فیاض الحسن چوہان آزادی کشمیریوں کا حق ہے کشمیریوں کا قدرتی الہاق پاکستان کے ساتھ ہے کشمیر کو پسے پشت نہیں ڈالا جا سکتا ہم باتچیت کے لیے تیار ہیں کشمیریوں کو مسئلہ کشمیر میں فرق بنایا جائے پی ٹی آئی راہنما اجاز چوہدری کی میریہ سے گفتگو مولانا فضل رحمان پر بھی خوب برسے بولے مولانا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے سربراہ ہیں کشمیریوں سے اظہار یک جہتی جمعیت علماء اسلام نے لاہور پریس کلپ کے سامنے ریلی نکالی ڈپٹی جنرل سیکیٹری جمعیت علماء اسلام مولانا امجد خان کی خصوصی شرکت یوت پورم فور کشمیر نے بھی مول روڈ پر ریلی نکالی شہریوں اور طلبہ کی کابز بھارتی فوج کے خلاف نارے بازی منی مزدہ اسوسییشن کا بھی کشمیریوں سے اظہار یک جہتی بابو سابو سے یتیم خانہ چاک تک ریلی کا احتمال صدر حاجی شبیر علی کہتے ہیں ریلی کا مقصد مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں سے اظہار یک جہتی کرنا ہے مسیحی برادری بھی کشمیریوں کے دکھ میں برابر کے شریک کشمیرے پر اظہار یک جہتی کے لیے خصوصی تقاریم کیتھڈرل چرچ میں دعایا تقریب کشمیریوں کی بھرپور حمایت جاری رکھنے کا عرض غیر قانونی تعمیرات کی پشت پناہی پر ایل ڈی ای افسنوں کے گرد دھیرہ تنگ چودہ غیر قانونی تعمیرات کو تحفظ دینے والے سترہ افسران انٹی کرپشن کے ریڈا پر تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا چیف میٹرو پولیٹن پلینر محمد اظہر آئیشہ متحر سلمان محفوظ اور دیگر کے خلاف مقدمہ دلج کمیشل پلازوں کے مالکان خبرتار خوشیار بڑی بڑی امارتوں میں فائر سیفٹی کے انتظامات لازمی لاپرواہی پر جیل کی ہوا کھانا پڑے گی ذل انتظامی نے فائر سیفٹی کمیٹی سے تفصیلات طلب کر لی کمیشل امارتوں کا سروے کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا سردی میں گیس کی بندش بدستور برقرار سمنہ باد اور چنگی امرسدو کی ستارہ کالونی میں گیس نایاب مقین متبادل اندن الپی جی اور لکڑیاں مہنگے دامو خرید کر کھانا پکانے پر مجبور الہلاقہ کے صبر کا پیمانہ جواب دے گیا سڑکوں پر نکل کر احتجاج حکومت سے گیس کی فراہمی کا مطالبہ کاف لیگ کی دوستی ضروری حکومت سیکیٹری مادنیات کی قربانی دینے کو تیار وزیرعالہ نے سیکیٹری مادنیات عالمگیر کو ہٹانے کا حکم دے دیا صبائی وزیر امار یاسر کے اس لیفے کے پیچھے سیکیٹری سے اختلاف تھا ذرائع تواتلے کے حکمات موصول نہیں ہوئے عالمگیر خان عوام کو پینے کا صاف پانی فراہم کرنے کا منصوبہ تیار انصاف پروگرام فور وارٹر سپلائی کے لیے کے نو عرب اکیانوے کروڑ روپے مختص پنجاب پانچ عرب روپے دہی علاقوں میں خرچ کیے جائیں گے پرویز الہی دور کے منصوبے میں تاخیر تحقیقات کرنے والی سپیشل کمیٹی ٹو ہی گمنامی کا شکار تین ماہ بیٹ گئے تحقیقات میں پیش رفت نہ ہو سکی سپیشل کمیٹی نے شہباز دور میں آہم منصوب پر کام کرنے والے بیوروکریٹس کو طلب کیا بیوروکریٹس نے پیش ہونے سے معذرت کر لی سپیشل کمیٹی نے بھی چپ ساد لی آہا چیما کے گھرد نیب نے شکنجا کس لیا آمدن سے زائد اساسوں کے ریفرنس میں نیب کی ایک سو پچاس گواہوں کی فہرس تیار آہا چیما جڈیشل ریمانڈ پر جیل میں ہیں سیلفی کا شوق جان لے گیا شہدرہ میں مقبرہ نور جہاں کے قریب سیلفی بناتے ہوئے نوجوان ٹرین کی زد میں آ گیا یعنی شاہدین کا کہنا ہے تین دوست ریل کی پٹریوں پر تصاویر بنا رہے تھے ٹرین قریب آنے پر مبشر نامی نوجوان خوفزدہ ہو گیا اور ٹرین کی ٹکر سے جانبہک ہو گیا پولیس نے لاش تحویل میں لے دی گاڑی مین روڈ پر لانا مہنگا پڑ گیا وارڈن نے گلبر کے علاقے میں چھ سالہ بچے کو چالان کی چٹ تھما دی چالان الیکٹرک کار کو ایم ایم آلم روڈ پر لانے پر کیا گیا چالان کمسن بچے کے والد کے لائسنس پر ہوا سرفراز احمد دورہ آسٹریلیا اور ورلڈ کپ تک کپتان برقرار سرفراز احمد کپتان ہیں اور ورلڈ کپ تک رہیں گے چیمن پی سی بی احسان مانی نے پیسلہ سنا دیا سرفراز احمد نے ملک کے لیے بڑی خدمات سر انجام دی تمام فارمنٹ میں ریکارڈ شاندار ہے احسان مانی اور کپتان سرفراز احمد کی مشترکہ پریس کانفرنس ورلڈ کپ میں کپتانی اعزاز ہے ریکٹ بورڈ کی امیدوں اور احتمال پر پورا اتروں گا سرفراز احمد امریکن لائف سٹف سکول کے ذریعہ تمام رنگا رنگ سپورٹس گالا کا آخری روز بچوں کا خوبصورت معاش پاس کا مظاہرہ مختلف پرفارمنٹ سے تقریب کو چار چاند لگا دیئے سب گوڑیاں اڈانے میں مست تھے اور ام لٹنے میں بچپن سے پیار کرتا ہوں جی آپ سے پر کبھی کیا ہی نہیں پھایا جوڑ برابر کا ہی اچھا لگتا ہے اممانی رازی ہوگی ریچے کان کھول کے سن لے جب تک تیری بیبی باجی کی شادی نہیں ہوتی اپنی شادی کا سوچنا بھی نہ اور پاکستانی فلم لوڈ بیڈنگ نے بیسٹ پیچر فلم کا ایوارڈ جیت لیا راجستان انٹرنیشنل فلم فیسٹیبل میں خوب پذیر آئی فلم باکس آفیس پر بزنس کرنے میں ناکام دہی